نمسکار ساتھیوں سواگت ہے آپ کا اپنے اور میرے یوٹیوب چینل پر اگر آپ میرے ساتھ پہلی بار جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھیوں آج میں لائیا ہوں آپ کے لیے خاص اپ ڈیٹ جو ہیں کہ جو ٹویلت کے عبیرٹی ہیں جو ٹینت کے ہیں ان کو اپنے بہوشی کے بارے میں کافی چھنتا ہے کچھ بچے اچھے انگ پرابت کر کے یہاں سے آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو کوئی کہتا ہے بی اے کروں یا بی ایسٹیسی کروں یا پی ٹی ایٹی کروں یا کوئی اور ڈپلومہ کروں یا آئی ٹی ای کروں جو بھی کروں اس کے بارے میں آج امبستار سے چرچہ کریں گے تو سب سے پہلے جو چھتر پڑھائی کے اندر کمزور ہیں ٹینت کے اندر اور وہ ٹین سے آگے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہیں آئی ٹی ای ڈپلومہ یہ آپ الیکٹرک فیٹر یا ان یا کوئی میک میں کے اندر کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ پرائیوٹ جوب جیسے کمپنی ہیں ماروٹی ہے ہونڈا ہے جو بھی پرائیوٹ کمپنیاں ہیں ان کے اندر آپ اپنی جوب سے اچھی انکم پرابت کر سکتے ہیں یہ دو سال کا ہوتا ہے آئی ٹی ای ڈپلومہ اس کے بعد آپ نے ٹونت کر لی ہے اور آپ کی ایج ائر فورس نیوی اور آرمی کے لیے بھی ہیں یہ ٹونت پاس ہیں اور آپ آرمی میں جانا ساتھ ہے تو آرمی کی اچھی تحریک کر رہے ہیں اور آرمی میں پڑھتی ہوئے ہیں سب سے بیسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کیونکہ اس کے بعد ٹویلت ہے تو ٹویلت کے اندر آپ نے ایسا پرسنٹیج پرابت کر لی اور آپ ائر فورس یا نیوی کے اندر یا آرمی کے اندر چلے گئے تو یہاں سے کیا ہوگا یہاں سے واپس آ کر بھی آپ آرمی سے نیوی سے ائر فورس سے ریٹائر ہو کر بارہ پرسنٹ آپ کو ایک الگ سے کوٹا ملتا ہے جو جیسے راجتان کے اندر آپ آپ نے یہاں سے آ کر بیسٹی سی کر لی یا پی ٹی ٹی کر لی یا بی ایڈ کر لی تو یہاں سے آ کر آپ فیسٹ گریڈ، سیکنڈ گریڈ، تھرڈ گریڈ ٹیچر بن سکتے ہیں یہاں سے آرمی ائر فورس نیوی سے ریٹائر ہو کر آپ ایس آئی، گرام ویکہ صدیقری، پٹواری، کرسیو بھاگ میں آرے صدیقری کچھ بھی بن سکتے ہیں لیکن آپ کے اندر ایک جنون ہونا چاہیے ایک آپ کے اندر یوگیتہ، ایک کولیٹی ہونے چاہیے اب بات کرتے ہیں جو ٹیچر بننا چاہتے ہیں ٹویلت کے بعد میں جیسے میں بنا اس پرکار آپ ٹویلت کے بعد میں سیدھے بیسٹی سی کے اندر چلے جائیں اگر آپ کے یہاں اچھے انک آتے ہیں جیسے آپ نے ٹویلت کر دی ٹویلت کے بعد میں بیسٹی سی کا فورم اسٹارٹ ہو گیا تو آپ نے پڑھ دیا اس کی سمبوت پرکشہ مئی ماہ کے اندر ہوتی ہے اور مارچ اپریل کے اندر اس کے بیسٹی سی کے فورم بھرے جاتے ہیں بیسٹی سی کو یا ڈی ای لیڈ کو اس کے بعد میں آپ نے ٹویلت کے بعد میں بیسٹی سی ڈی ای لیڈ کے اندر پرویس لے لیا اچھے انک پرابط کر لی تو یہ آپ کے دو سال کا کورس ہو گا تو بیسٹی سی کے اندر آپ کیا بن سکتے ہیں ترتیس رینی سکسک تو ترتیس رینی سکسک بندنے کے لیے بیسٹی سی کا ڈیپلومہ ضروری ہے جو دو ورس کا ہوتا ہے جو پرویٹ کولیج کے اندر بھی ہوتا ہے جو ڈائٹوں کے اندر بھی ہوتا ہے جہاں بھی آپ کو کولیج ملے وہاں سے کر لیں اور دو سال اپنی تیاری ترتیس رینی سکسک بھرتی کی کریں تاکہ آپ کا جیسے ہی کورس پورا ہوگا آپ صدی بھرتی ہے یہ صدی زوب لگے یہ تو ہوتی ہے فسٹ زوب کے اندر آپ کو یہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹویلت کے بعد میں بھی یہ کریں یا ٹیچر لائن میں جانا چاہتے ہیں تو پی ٹی ایٹی کر لیں جس سے تھرڈ گیٹ کو چھوٹ کر آپ فسٹ گیٹ سیکنڈ گیٹ بھی بن سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی یہ ہو جائے گی یہ آپ کے چار سال کا کورس ہوگا پی ٹی ایٹی والا یا پھر بھی یہ کر لیں جو تین سال کے اندر ہوگی اس کے ساتھ بھی یہ کے ساتھ آپ ایسا ہی کی تیاری کر سکتے ہیں گرام بکاس ادھکاری کی تیاری کر سکتے ہیں پٹوری کی کرسی بھاگ میں اندر کوئی ادھکاری کی ون رکھ سک ون پال ون پال کے اندر بھی آپ اچھی رنگ سے جا سکتے ہیں آر ایس ادھکاری بھی بن سکتے ہیں اس پرکار کا یہ میٹ رہے ہیں اب تیئے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے میرے خیال سے جو ٹویلت کر رہے ہیں راستان کے اندر وچھے ان کو سب سے پہلے فسٹ جوب لگنے کے لیے بی اسٹی سی کرنی چاہیے بی اسٹی سی کرتے ہی سیدھے ترتیشن سکھ سکھ لگنا چاہیے اور اس کے بعد میں کچھ کرنا ہے تو اور کریں نہیں تو یہ بھی میرے حساب سے کافی ہے یہ بھی مل جائے تو تنیبا ساتھیوں میرا ویڈیو کیسا لگا کمیٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اپنی رائے اور اپنے منہ میں کچھ بچار چل رہے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں